موسیقی جی جناب اپا کئی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں آپ کو سکھاؤں گا کہ پیمنٹ ویریفیکیشن اور ویڈرال میتھڈز ایک تو ہوتے کیا ہیں اور ان میں جو پیمنٹ پروسیسنگ یعنی کہ مرچنٹ اکاؤنٹس ہیں یا کارڈز ہے یا کیا ہے اس کے جو کنفیوزن ہوتی ہے عمومی طور پر اس کو کلیریفائی کروں گا یاد رکھیے گا پیمنٹ ویریفیکیشن اپاک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اپ گریڈ کرنے کے لیے کونیکس پرچیس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور جو ویڈرال میتھڈ ہے وہ اپاک میں اپاک کے اکاؤنٹس ہے جو آپ نے پیسے کمائے میں ہیں اس کو اپنے پاس تک لے کے آنے کے لیے یوز ہوتا ہے میں ایکچولی صرف ایک ہی سسٹم ویسے تو اوورویو سب کا دوں گا ویڈرال میتھڈ پر پر میں بات کروں گا بینک اکاؤنٹ کی بکرز وہ روبرسٹ ہے وہ بہترین ہے اور اب وقت میں پیمنٹ کے لیے اگر آپ نے ویڈرال کرنا ہے تو بینک اکاؤنٹ سب سے بہترین ہوتا ہے اچھا جی جو ویریفیکیشن کا پروسس ہے اس میں جو پیمنٹ میتھڈ یوز ہوتا ہے اس کو اگر میں آپ کو سکرین میں دکھا دوں تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ لگ جائے گی نہیں تو پھر آؤ سکرین پر دیکھتے ہیں تو آپ جیسے سکرین دیکھ رہے ہو اب یہاں پہ میں نے اپنی پروفائل پکچر پر کلک کیا اس کے بعد سیٹنگز پر کلک کریں اس کے بعد جب آپ بلنگ میتھڈ پہ جائیں گے تو آپ وہ بلنگ میتھڈ پاپولیٹ کر سکتے ہیں بائی کلکنگ آن ایڈ میتھڈ برٹن وچھ وٹ لیٹ یو پی اپوک فور بائنگ میمبرشپ اور فور بائنگ کونیکٹ اتنے اسان الفاظ میں میں نے سمجھا دیئے آپ نے اگر اپوک کو پیسے دینے ہیں تو بلنگ میتھڈ ایڈ کرنا پڑے گا اور وہ طریقہ کار یا تو کریڈٹ ہوتا ہے یا ڈیبٹ ہوتا ہے تیسرا کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہاں پہ یہ کار نمبر مانگ رہا ہے یہ آپ نے سکیوری پاپولیٹ کرنا ہے اس کار نمبر پہ جو نام ہے یعنی کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہشام سرور میرا نام ہے اس طریقے سے آپ کے کار ایشو ہوگا اس پہ کوئی نام ہوگا تو وہ اپنے ویریفائی کرانا ہے اس کے بعد اس پہ مانت ہے اور یئر ہے اور ایک سیکیورٹی کوڈ ہے جو بیک آف کارڈ تھری ڈیجٹ کوڈ ہوتا ہے اس کو جب آپ پاپولیٹ کر لیں گے تو آپ کانٹینیو کا بٹن دبا دیں نیچے پیپول ہے اس کے بارے میں میں بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان میں پیپول چلتا نہیں ہے یہ ہوگا جناب ایڈنگ یور پیمنٹ میتھڈ اب میں چلتا ہوں گیٹنگ پیٹ پہ اگر گیٹ پیٹ پہ کلک کروں گا بلنگ کے نیچے ہی یوزر سیٹنگ کے اندر نظر آلیں ایک کہتا کہ سیدھا اپنے بینک پہ بھیجو پیونیر پوری دنیا اس کو جانتی ہے اس کے بعد جناب وائر ٹرانسفر ہے اگر یوئیس ڈالر ہے اور ڈائریکٹ ٹو یوئیس بینک ہے یعنی اگر صرف یوئیس فریلانسر ہیں تو وہ وہ بھیج آخری والا تو آؤٹ کو یوز کر ایک بٹن کلک کر ہوں اور سیدھا میرے بینک اکان میں پیسے آ جائیں گے اس کا سٹ اپ کرنے کا طریقہ ہے جیسے سویفٹ کوٹ پاپولیٹ کرنا پڑے گا یاد ہوگا پریویس ویڈیو میں میں بڑھا تفصیل سے بتایا تھا کہ سویفٹ کوٹ کیسے جنریٹ کرتے ہیں تو میں نے کوپی پیس کر دیا گو کا بٹن دبایا اس کے بعد جناب وہ میرا بینک کی انفرمیشن دکھا رہا ہے اور کرنسی دکھا رہا ہے پاگ روپیز اور اس کے بعد ویڈرال فی بتا رہا ہے کہ جناب عموماً ایک ڈالر سے کم کم ہی پر ویڈرال ہوتا ہے اور وہ بڑا آسان سی طریقہ ہے جا کے خود ہی آن لائن جنریٹ کر لو اس کے بعد میری انفرمیشن ہے جو بینک پہ میرا نام ہوگا پہلا آخری برانچ کا نام برانچ کا پتہ میری date of birth میرا اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہے پرسنل لائک کمپنی ہے پہ پوش کوٹ ہے اس کے بعد نیم آن 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 پہ آپ کی سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے ملک بھی میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں پھر فون نمبر بھی دے سکتا آن آخر میں ایک چک سکتا آن 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 اچھا میں آپ کس پر سکرین پہ لے کے جاتا ہوں دو باتیں اور مجھے آپ کو بتانی ہیں اور اس لیے کہ ہو سکتا آپ میں سے کچھ لوگ پیونیر یوز کریں تو آپ پیونیر بھی بھی یوز کر سکتے پر تیسری بات میں نے تفصیلاً بول آجاتے ہیں اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا 99.9 فیصد کے لوکل بینک جو کہ سب سوپر والا فیچر ہے وہ یوز کرنا ایک تو وہ ایزی سیٹ اپ ہے اور دوسرا کل جب آپ نے ٹیکس ریٹن دینے ہیں جو کہ ٹائٹی تو ویسی ٹیکس اگزمٹ آپ کی فورن ریمیٹنس پھر جب آپ پاک روپیز میں جنریٹ کر رہے ہیں اپنے لوکل بینک میں پیسے لے کے آرہے ہیں تو آپ کے لئے ایک بڑا آسان سا سٹیپ بن جائے گا اپنی ریٹرن فائل کرنے میں اور دوسرا پیسے بھی بڑی آرام سے آجاتے ہوتے ہیں کسی بینک میں ایک دن میں آجاتے ہیں کسی بینک میں دو دن میں آجاتے ہیں کسی بینک میں کچھ چند گھنٹوں میں آجاتے ہیں ڈائریکٹ لوکل بینک اس مائی پریفر وی آجاتے اور ایک سکنڈ ایک سکنڈ جانے سے پہلے ایک ضروری بات ایک امپورٹن ٹیپ بہت ضروری ہے پتہ ہے میں ایک دفعہ اپنا پیمنٹ میتھل ایٹ کر رہا تھا اور تین دن لگاتا اپورک اس کو ویٹ کرنے میں ویریفائی کرنے میں اس کے بعد ریجیکٹ کری جا رہا تھا یہ سلسلہ تین دفعہ ہوا لو جی میں تپ نہیں گیا یہ تماشا بنایا پھر مجھے پتہ لگا کسی سیانے بندے نے مجھے بتایا تو میں آپ کو پہلے بتا رہا کہ اکاؤنٹ ٹائٹل اور اپورک کا نام ایک ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ابا جی کا نام یوز کریں اکاؤنٹ ٹائٹل پہ اور اپنا نام بھولیں اور وہ ہی لکھیں اپورک تین دن لے گا اور اس کے بعد لیجٹ کر دے گا لیجٹ تین ٹائٹل نام اور نام